اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خولان نبی مدین آج یکم نومبر دوہزار تئیس ہے اور آج دن ہے بدھ کا اس ویڈیو میں فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپڈیٹس نئی معلومات اور ڈیویلمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نظر کرام فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید جنگ چل رہی ہیں اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر داخل ہیں اسرائیلی فوج اور مجاہدین کے درمیان اس وقت غزہ میں شدید لڑائی ہو رہی ہیں میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ غزہ میں کہاں کہاں پر لڑائی چل رہی ہے اور کہاں کہاں پر اسرائیلی فوج کا کیا نقصان ہو رہا ہے پھر دوسری طرف ناظرین اکرام یہ جو جنگ ہے غزہ کی یہ پھیلتی جا رہی ہے اس جنگ میں یمن داخل ہو چکے ہیں جی ہاں ستاون مسلمان ملکوں میں یمن وہ واحد ملک ہے جس نے اب تک کھل کر اس جنگ میں نہ صرف شامل ہونے کا اعلان کیا ہے بلکہ یمن کی سرزمین سے اسرائیل کی غاسب سہیونی فوج پر مزائلوں کے حملے بھی شروع ہو چکے ہیں اور اسرائیل نے یمن سے لڑنے کا اعلان بھی کر دیا ہے پھر ناظرین اکرام فلسطینی مجاہدین کے تابر توڑ حملے چل رہے ہیں اسرائیل کے اندر جس میں اسرائیل کو بڑی تواہی دیکھنا پڑ رہی ہے اسرائیلی حکومت پر اسرائیلی فوج پر غزہ کی جنگ رکنے کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے نیتن یاہو اور اس کی فوج کے خلاف بغاوت سر اٹھا چکی ہے اور اس حوالے سے اسرائیلی حکومت اور فوج کے جو ذمہ داران ہیں وہ اپنی عوام کو دلا سے دے رہے ہیں لیکن ناظرین اکرام مجاہدین نے جو مار ماری ہے اس کی وجہ سے اسرائیل اندرونی طور پر تحس نحس ہو گیا ہے میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں سب سے پہلے غزہ کی صورتحال آپ کے سامنے رکھوں گا ناظرین اکرام غزہ میں اس وقت اسرائیل کی غاصب سہیونی فوج نے مکمل طور پر انٹرنیٹ سرویسز بند کر رکھی ہیں موبائل فون سرویسز اور انٹرنیٹ مکمل طور پر غزہ میں بند کر رکھا ہے اور یہ اس لیے بند کیا گیا ہے تاکہ جو اسرائیلی فوج کا غزہ میں نقصان ہوئے ہیں وہ دنیا کے سامنے نہ آسکے تاکہ یہودیوں کی جو ہلاکتیں ہیں ان کی جو تصویریں ہیں ان کی جو ویڈیوز ہیں ان کی جو ٹینک تباہ ہوئے ہیں اگر وہ اسرائیل کی عوام دیکھے گی تو وہ نیتن یاہو اور اس کی فوج اور اس کی حکومت کے خلاف سڑکوں پر آ جائے گی اس لیے غزہ میں تباہی اور نقصانات سے بچنے کے لیے یعنی جو تباہی اور نقصانات اسرائیلی فوج کو ہوئے ہیں وہ دنیا کے سامنے نہ آئیں اس وجہ سے انٹرنیٹ اور موبائل فون سرویسز بند کی گئی ہیں اور غزہ میں اس وقت اسرائیلی فوج بمباری کر رہی ہیں مختلف غزہ کے علاقے ہیں جن میں بمباری کا سلسلہ جاری ہے اور فاس فورس بموں کا استعمال کے جا رہا ہے بالخصوص ہے جو غزہ کا مغربی علاقے ہیں ساحل سمندر کے جو علاقے ہیں جیسے کہ مخیم شاتک جگہ ہیں وہاں پر فاس فورس بموں کا استعمال کیا گیا ہے بیت حانون میں شدید لڑائی چل رہی ہے جنوبی علاقے مشرقی جنوبی علاقے خان یونس میں شدید لڑائی دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس کے علاوہ جو شمال مغربی علاقے ہیں وہاں پر بھی شدید چھڑپیں اور لڑائیاں چل رہی ہیں اسرائیلی فوج واشیانہ بمباری بھی کر رہی ہیں نہتے لوگوں پر حملے کر رہی ہیں لیکن مجاہدین نے اسرائیلی فوج کو گھیر رکھے ہیں اور مختلف جگہوں پر اس وقت شدید لڑائی اور چھڑپیں دیکھنے کو مل رہی ہیں بتایا جاتا ہے کہ اسرائیلی فوج کا مجاہدین کے ہاتھوں بے تہاشا نقصان ہوئے ہیں اسرائیل کا جو فوجی ترجمان ہے دانیال حغاری اس نے اب سے کچھ دیر پہلے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں اس نے کہا کہ جنگوں میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے قیمت ادا کرنا پڑتی ہے اور ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ہمارا بھی نقصان ہوا ہے جو کہ تکلیف دے ہے ہم نے اپنے یہودی خاندانوں کو بتا دیا ہے تین سو چھبیس یہودی خاندان ہیں جن کو ہم نے بتایا ہے کہ ان کے جو فوجی تھے وہ ہلاک ہو چکے ہیں غزہ کی لڑائی میں تو مجموعی طور پر اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے کہ تین سو چھبیس یہودی سات اکتوبر سے لے کر اب تک ہلاک ہوئے ہیں اور پچھلے دو دنوں میں اسرائیلی فوج کا ادعویٰ ہے کہ ہمارے گیارہ فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور سات فوجی زخمی ہوئے ہیں یہ تو بہت کم تعداد اسرائیلی فوج بتا رہی ہیں اور ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسرائیل اپنا نقصان کم سے کم بتاتا ہے یعنی اگر دس حصے کریں اسرائیل کے نقصان کے تو اس میں سے وہ دو حصے بتائے گا آٹھ حصے چھپائے گا تو اگر ان کے دس فوجی مرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں دو فوجی مرے ہیں تو اگر ان کے سو فوجی مرتے ہیں تو ناظرین اکرام وہ بتاتا ہے کہ ہمارے بیس فوجی مرے ہیں تو بہرحال اس وقت بہت زیادہ نقصان اسرائیلی فوج کو اٹھانا پڑ رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی عوام میں شدید نفرت پروان چڑھ چکی ہے نیتن یاہو کا بیان اب سے کچھ دیر پہلے اس نے میرے ٹیوٹر اکاؤنٹ پر جاری کیے ہے کہ نیتن یاہو نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس ہے خلیف دے ہے اور بڑی طویل جنگ ہے جو فوجی اس جنگ میں اپنی جانے قربان کر چکے ہیں وہ ہم سب کا فخر ہیں ہیرو ہیں اور میں ان کے خاندانوں سے تازیت کرتا ہوں لیکن عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ جنگ لڑنا ہے اور ہماری یہ جنگ جب تک کامیاب نہیں ہوگی تب تک اسرائیل محفوظ نہیں ہوگا تو نیتن یاہو بھی اپنے فوج کی ہلاکتوں پر آنسو بہا رہا ہے اس کا جو وزیر دفاع ہے یو آف گالنٹ اس نے بھی کل کہا کہ ہمیں بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ہے اور ہمارے لیے غزہ کا یہ حملہ بڑا تکلیف دے اور بڑا پریشان کن رہا ہے اور آج اسرائیل کی فوج کا جو ترجمان ہے دانیال حغاری اس نے بھی کہا کہ ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے بڑا نقصان پہنچا ہے ناظرین اکرام آج کی میں آپ کے سامنے جو انتہائی اہم خبر ہے وہ رکھنے لگا ہوں اور اسرائیل میں یہ سب چیزیں نشر ہو رہی ہیں اسرائیلی اخبار ہے معاریف اس نے ایک رپورٹ لکھی ہے اسرائیلی اخبار ہے معاریف کی رپورٹ کے مطابق ایک اسرائیلی فوج کا گواتی یا گواتی برگیٹ سے تعلق رکھنے والا ایک اسرائیلی فوجی تھا ویدیا مارک اس کا نام ہے یہ وہ شخص ہے جو کل حماس کے ہاتھوں ہلاک ہوئے ہیں یعنی جو اسرائیل کی یہودی فوج میں شامل جو یہودی فوجی ہلاک ہوئے ہیں ویدیا مارک یہ وہ شخص ہے جو کل حماس کے ہاتھوں ہلاک ہوئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل کے مشہور ربی مائیکل مشی مارک کا بیٹا تھا مائیکل مشی مارک یہ اسرائیل کی اسرائیل کا یہودی مذہبی پیشواہ تھا یہ دوہزار سولہ میں حماس کے کمانڈر محمد الفقی کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تھا تو جب اس کا والد ہلاک ہوا اور اس کی بہن اور اس کی ماں کو جھڑپ میں کافی زخم پہنچے تو یہ اس یہودی ربی کا یعنی مذہبی جو پیشواہ تھا یہودیوں کا یہ اس کا بیٹا تھا اس نے اس وقت کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اپنے والد کے قتل کا بدلہ لوں گا اور میں حماس سے لڑوں گا تو یہ شخص ہے یہ نوجوان جو فوجی تھا اسرائیل کا یہ دراصل لڑنے کے لیے حماس سے بدلہ لینے کے لیے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے غزہ آیا تھا لیکن حماس نے نہ صرف اس کے باپ کو مارا بلکہ اس کو بھی قتل کر دیا اب آپ یہ سمجھیں گے کہ یہودیوں کے جو مذہبی ربی ہیں ان کے خلاف حماس کیوں حملہ کرتی ہے ناظرین اکرام یہ جو یہودیوں کے مذہبی ربی ہیں یا یہ ان کے جو نام نحاد عالم ہیں یہ دراصل اسرائیل کو غزہ کے فلسطین کے نحت مسلمانوں کے قتل و غارت گری پر یہ اکساتے ہیں چنانچہ اس وقت بھی سیکڑوں کی تعداد میں مذہبی ربی یعنی جو مذہبی یہودیوں کے پیشواہ ہیں وہ اسرائیلی فوج کے ساتھ ہیں وہ اس لیے کہ وہ یہودی نوجوانوں کو اور یہودی فوجیوں کو ورغلاتے ہیں ان کی برین واشنگ کرتے ہیں کہ جو لڑائی ہے یہ بڑی ضروری ہے اگر تم یہ لڑائی لڑو گے تو خدا تم سے راسی ہوگا اور تم ایک خدا کے معود وطن کی وطن کے لیے یا سرزمین کے لیے پوری یہودی قوم کی جانب سے ایک بڑی عظیم الشان جنگ لڑ رہے ہو اور تم سیدھا جنت میں جاؤ گے تو اس طرح کی باتیں یہودیوں کے جو علماء ہیں یا مذہبی ربی یا پیشواہ ہیں وہ اپنے یہودی فوجیوں کو بتاتے ہیں تو یہ جو نوجوان یہودی فوجی ہلاک ہوا ہے حماس کے ہاتھوں اس کا والد بھی ہلاک ہوا تھا اس کی پرانی ویڈیو بھی اس ریڈی میڈیا پر نشر کی گئی ہے جس میں اس کو روتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور یہ عظم کر رہا ہے کہ وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے گا اب میں آپ کے سامنے یہودی جو مذہبی ربی ہیں ان کی بدیانتیاں اور ان کا خون بہانے کے لیے اسرائیلی فوج اور حکومت کو جو لائسنس دینے کا معاملہ ہے وہ بھی رکھتا ہوں اسرائیل کے پچاس یہودی ربیوں نے اسرائیل کے پچاس یہودی ربی یعنی مذہبی پیشواہوں نے ایک فتوہ دیا ہے اور اس فتوے میں نیتن یاہو کو کہا گیا ہے کہ غزہ کا جو سب سے بڑا ہسپیٹل الشیفہ ہے آپ اسے تباہ کر دیں غزہ کے سب سے بڑے ہسپیٹل ہسپیٹل کو ہسپتال کو تباہ کرنے پر اسرائیل کے وزیر آزم اور اسرائیلی یہودی فوج پر کوئی ملامت نہیں ہوگی یہ کوئی غیر اخلاقی بات بھی نہیں ہے یہ کوئی جرم بھی نہیں ہے اور یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور اللہ کے ہاں اس کی کوئی سزا بھی نہیں ہے خدا اس پر کوئی سزا نہیں دے گا کیونکہ مستشفہ الشیفہ کے نیچے ہماس کے بڑے بڑے لیڈر ہیں اور اسی طرح سے وہاں پر بڑے بڑے ہماس کے دہشتگرد ہیں ان کو قتل کرنا جائز ہے یہ ایک دعویٰ ہے ان کا مستشفہ الشیفہ یعنی جو ہسپیٹل الشیفہ ہے اس کے نیچے ناظرین اکرام نہ تو سرنگے ہیں نہ ہی کوئی ہماس کا لیڈر ہے وہاں صرف ہے بیس ہزار کے قریب جو بیس سے تیس ہزار کے درمیان جو عام غزہ کے پناہ گزین ہیں وہ ہیں یا پھر زخمی لوگ ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو ہسپتالوں کو جان بوجھ کر اسرائیل تباہ کر رہا ہے اور یہودیوں کے جو مذہبی ربی ہیں یا ان کے جو مذہبی علماء ہیں مذہبی رہنما ہیں وہ فتوے دے رہے ہیں کہ ہاں اس طرح ہسپتالوں کو یا ہسپیٹلز کو تباہ کیا جا سکتا ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی بدترین اور زلیل قوم ہیں یہودی یہود ہیں اور کس طرح سے یہ نہتے بچوں کو کل جو برازیل کے صدر ہیں لولا ڈسلوہ رات گئے ان کا بیان ایک نشر ہوا انہوں نے کہا کہ ہم نے دنیا کی یہ پہلی جنگ دیکھی ہے کہ جس میں سب سے زیادہ بچے قتل ہوئے ہیں ناظرین اکرام جنگوں میں تو عام طور پر جو دونوں طرف ہے اگر لوگ مرتے ہیں تو وہ جنگ جو مرتے ہیں جیسا کہ ہم روس اور یکرین کی جنگ میں دیکھ رہے ہیں کہ روس کے بھی جنگ جو مر رہے ہیں فوجی مر رہے ہیں یکرین کے بھی مر رہے ہیں یہ دنیا کی پہلی جنگ ہے جس میں سب سے زیادہ بچے قتل کیے گئے ہیں ساڑھے چار ہزار سے زیادہ بچے قتل کیے گئے ہیں اب تک اس جنگ میں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی بزدل درندہ قوم ہے جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کرتی ہیں اور اصل مجاہدین کے سامنے میں جب آتی ہیں تو بھاگ جاتی ہے اب ناظر اکرام غزہ کی اندرونی صورتحال یہ ہے کہ مجاہدین کے ہاتھوں اسرائیلی فوج کا بڑا بھاری نقصان ہوا ہے تین سو سے زائد یہودی حلاق اور مردار ہو چکے ہیں اور اس وقت بھی مجاہدین کے حملوں میں ان کے ٹینکوں کو جلایا جا رہا ہے کل رات حماس کے مجاہد ابو عبیدہ نے یہ بتایا تھا ترجمان نے کہ ہم نے بائیس ٹینک تباہ کیے ہیں اور پچھلے کل رات سے لے کر اب تک کوئی مزید پندرہ سے بیس ٹینک مزید تباہ ہو چکے ہیں تو پچاس کے قریبے ٹینک جو ہیں وہ اب تک تباہ کیا جا چکے ہیں اور ان میں فوجی حلاق ہونے والے کوئی دس پندرہ نہیں ہیں بلکہ سیکنوں کی تعداد میں ہیں اور بڑی تباہی اس وقت اسرائیلی حکومت اور فوج کو دیکھنا پڑ رہی ہیں بھارہ ناظر اکام ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ فلسطینی مجاہدین کی جانب سے اسرائیل پر مزائلوں کی بارش کا سلسلہ بھی چل رہا ہے چنانچہ خبریں آ رہی ہیں کہ مجاہدین نے اسرائیل پر مزائل حملوں سے تباہی مچانا شروع کر رکھی ہے کل بھی جتنی دفعہ مجاہدین نے مزائل داغے اکثر مزائل جا کر وہ اسرائیلی شہروں پر لگے اور بڑی تباہی مچی ہے کل کا دن اسرائیل کے لیے بڑا تواکن رہا تھا کیونکہ کل جو مزائل حملے ہوئے ہیں اس میں کم از کم اسرائیل میں بیس کے قریب یہودی حلاق اور زخمی ہوئے ہیں اس دودھ میں کئی جگہوں پر جا کر جو مزائل ہیں وہ گرے تھے اسکلان میں گرے تھے اس کے علاوہ تلبیب میں گرے تھے اور ایک اور جو اہم ترین ڈیولیمنٹ ہے ناظرین اکرام وہ یہ ہے کہ اب اس جنگ میں یمن بھی داخل ہو چکا ہے یمن اس جنگ میں داخل ہو چکا ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت یمن کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے تو یمن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو آنے والے دنوں میں ہمارے حملے ہیں اسرائیل کے خلاف وہ اور بھی زیادہ تباکن ہوں گے یمن اگرچہ غزہ کا کوئی پڑوسی ملک نہیں ہے فلسطین کا کوئی پڑوسی ملک نہیں ہے لیکن یمن باہر احمر پر واقع مسلمانوں کا ایک بڑا ملک ہے اگر آپ احادیث پاک کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے مسلمانوں کو بہترین مسلمان قرار دیا تھا یمن کے حوالے سے بہت سی فضیلتیں احادیث میں موجود ہیں بہترین جو ایمان والے لوگ ہیں وہ یمن کے لوگ ہیں اور حکمت اور دنائی جو ہے وہ یمن کے لوگوں میں ہیں یہ احادیث میں موجود ہیں اور قرب قیامت جب جنگیں ہوں گی تو مسلمانوں کو کہا گیا کہ یمن میں جو جنگ ہوں گی وہ بڑی شاندار یمن کے لوگوں کے ساتھ جا کر لڑنا یعنی یمن کے لوگوں کے ساتھ جا کر شامل ہو جانا وہ جو لوگ ہوں گے وہ بڑے زبردست لوگ ہوں گے اور بہت سے فضائل ہیں احادیث میں اتنے فضائل احادیث میں کسی اور قوم کے بارے میں نہیں ہیں کسی اور خطے کے لوگوں کے بارے میں نہیں ہیں جتنے کہ یمن کے بارے میں ہیں یا پھر شام کے بارے میں ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں تو ستاون مسلمان ملکوں میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ ہم اسرائیل کے ساتھ جنگ کرتے ہیں صرف ایک یمن ہے اور یمن نے بقائدہ حملے بھی کیے ہیں کئی بلیسٹک میزائل کئی ڈرون تیارے اور کئی حملے کیے ہیں جس سے اسرائیل کا شہر الات اور اس کے جو بیر سب اور سارائے نقب کے علاقے ہیں ان کو بڑا نقصان ہوئے یہاں تک کہ ایک میزائل داخا گیا وہ اردن میں جا کر گرہ ہے اب اردن نے امریکہ سے پیٹی آٹ میزائل سسٹم مانگا ہے کہ ہمیں پیٹی آٹ میزائل سسٹم دیا جائے تاکہ یمن سے کسی بھی جگہ سے اگر میزائل آتے ہیں تو ہم ان کو گرا سکے روک سکے بھارا ناظرین اکرام یمن کے خلاف اسرائیل نے بہر احمر میں اپنے جہاز یعنی بہری جہاز اور انٹی میزائل سسٹم جو ہیں وہ ڈپلائی کر دیئے ہیں آج کی بڑی خبر ہے یہ کہ اسرائیل نے بہر احمر میں یمن سے آنے والے میزائلوں کو ڈرون تیاروں کو روکنے کے لیے جو انٹی میزائل سسٹم ہیں وہ جہاز ہیں بہری جہاز وہ بہر احمر میں ڈپلائی کرنے کا اعلان کیا ہے اور اسرائیل نے یمن کو جواب دینے کا یعنی لڑنے کا بھی اعلان کیا ہے یمن نے کہا کہ آج آو میدان میں ہم تمہیں سبق سکھائیں گے اور باش قسم کے یہودیوں پھر ناظرین اکرام ایک اور بڑی خبر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ مسلمان ملکوں نے تو اسرائیل کے ساتھ تعلقات نہیں توڑے ہیں آپ جانتے ہیں کئی مسلمان ملکوں میں آج بھی اسرائیل کے سفارت خانے ہیں جیسا کہ مصر ہے اردن ہے بہرین ہے متحدہ بمارات ہے مراکش ہے سڑان ہے ترکی ہے اور مختلف مسلمان ملکوں کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات بھی ہیں لیکن جو غیر مسلم کنٹریز ہیں وہ اسرائیل کے مظالم کے خلاف جاگ چکے ہیں بیدار ہو چکے ہیں چنانچہ لاتینی امریکہ کا ساؤتھ امریکہ کا ایک ملک ہے بولیویا اس نے اسرائیل کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے چونکہ اسرائیل غزہ میں حملے کر رہا ہے چلی ایک ملک ہے لاتینی امریکہ کا بولیویا کا پڑوسی ملک ہے اس نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا اعلان کی ہے اس کے علاوہ جو کولمبیا ہے جو برازیل کے ساتھ واقع ہے یہ بھی ساؤتھ امریکہ لاتینی امریکہ کا ملک ہے اس نے بھی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کی ہے یعنی کافر ملک غیر مسلم ملک اسرائیل کے مظالم کے خلاف اس طرح سے جرت مندانہ اقدام کر رہے ہیں لیکن مسلمان کچھ نہیں کر رہے ہیں اس سے آپ مسلمانوں کی بے حصی اور بہمیتی کا اندازہ لگا سکتے ہیں دوسری طرف ہے میرے سامنے شمالی کوریا سے خبر ہے شمالی کوریا کا جو صدر ہے پی اکیم جون آن اس نے اعلان کیا ہے کہ ہم فلسطین کی مدد کے لیے ہر طرح سے اقدام اٹھائیں گے اسرائیلی خفیہ ایجنسیاں دعویٰ کر رہی ہیں کہ کہیں شمالی کوریا سے اسرائیل کے خلاف غزہ کے مجاہدین کو ہتیار تو سپلائی نہیں کے جا رہے ہیں اسے پہلے بھی یہ رپورٹس آ چکی ہیں کہ ہماس کے پاس بہت سے ایسے ہتیار دیکھے گئے ہیں جو شمالی کوریا کے بنائے ہوئے ہیں یا پھر وہ رشین میڈ ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ غیر مسلم ملک مسلمانوں سے اچھے نکلے جو فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں آج کی ایک اور خبرہ اہم جو ہے وہ آپ سامنے رکھیں گے کہ رفا جو کراسنگ بارڈر ہے غزہ کا مصر کے ساتھ ہے اسے جزوی طور پر کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے اور غزہ کے جو مسلمان شدید زخمی ہیں ان کو رفا بارڈر میں جو ہسپٹلز لگائے گئے ہیں یعنی جو عارضی ہسپٹل قائم کیا گیا ہیں ان میں علاج مالجے کی سہولت دینے کا اعلان کیا گیا ہے اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ آج اسی سے زائد جو مریض ہیں غزہ کے وہ رفا کراسنگ بارڈر کے ذریعے سے ہسپٹالوں میں جا کر علاج کروا سکیں گے لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ آپ علاج کروائیں یا ان کی علاج یا دوائیاں ان کو دیں سوال یہ ہے کہ آپ بمباری بند کریں کیوں نے حتی لوگوں پر بمباری کر رہے ہیں آپ کی لڑائی حماس کے مجاہدین کے ساتھ ہے تو آپ لڑائی ان کے ساتھ لڑیں عام لوگوں کو کیوں شہید کر رہے ہیں اب تک کے لئے تہیم مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لئے ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدی اسے سبسکرائب کریں دوسرا یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا ہے اسے بھی سبسکرائب کریں دونے یوٹیوب چینل پر الگ الگ معلومات ویڈیوز نشر ہوتی ہیں دونوں کا دیکھنا ضروری ہے فلسطین کے مسائل کو حالات کو سمجھنے کے لئے ہمارا ٹیوٹر اکاؤنٹ ہے غلام نبی مدی کے نام سے اسے فالو کریں اس کا لنک آپ ہمیں کومنٹ کر کے لے سکتے ہیں اور اس ویڈیو کی ڈسکپشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں جازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ